ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر مزید تفصیلات کے لیے ربز کریے میانمار میں فوج کی جانب سے اس ملک کے عوام خاص طور سے مسلمانوں کے قلاف ظلم و بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق میانمار میں فوج نے گاؤں پر حملہ کرتے ہوئے درجلوں گاؤں والوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان میں سے تیس افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا یہ واقعہ جمعہ کی رات ریاست کائا کے ہیپرو شہر کے قریب موسونامی گاؤں میں پیش آیا فوج نے انداز ان فائرنگ کر کے شہریوں کو ہلاک تو کیا اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاشوں کو آگ بھی لگا دی ہندوناک واقعے کے بعد عوام فوج کے قلاف غم و غصے میں شدید اضافہ ہوا ہے بعد رہے کہ اب تک میانمار کی فوج حکومت انسانی حقوق کی سنگین پامالی کے تعلق سے کئی مرتبہ سرخیوں میں آچا کی ہے اس سے پہلے میانمار کو مسلمان اقلیت روہنگیا کے قتل عام کے حوالے سے سنگین الزامات کا سامنا ہے جس کے سلسلے میں آج بھی عالمی عدالتوں میں مقدمات زیر سمات ہے سودان کی سیکریٹی فورسز نیندار الحکومت قرطوم میں صدارتی محل کے قریب جمع ہونے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشک آور گیس کے گولے فائر کیے ہیں جبکہ شہر میں انٹرنیٹ سرویس کو بند کر دیا گیا ہے اینی شاہدی نے بتایا کہ دارالحکومت قرطوم میں انٹرنیٹ سرویس میں قلل پڑا ہے جس کی وجہ سے مقام لوگ گھروں میں کالس کرنے یا وصول کرنے سے بے قاسر تھے تاہم انٹرنیٹ سرویس منقطع ہونے کے باوجود لوگ بعض شہروں میں مظاہروں کے تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ان تصاویر میں مدنیوں اور اعتبارہ سمیت کئی شہروں میں احتجاج دکھائی دیا گیا ہے اینی شاہدی نے یہ بھی بتایا ہے کہ فوج اور سریو لہرکہ فورسز نے قرطوم کو دریائے نیل کے پار اس کے جڑوان شہر امید درمان سے ملانے والے پلوں کی طرف جانے والی سڑکیں بند کر دی تھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے مظاہروں کو لیمیٹ ٹریڈیا محدود رکھنے کے لیے دن کے اوائل میں سڑکیں بند کر دی تھی ہیں ایرانی کورونا وائرس کی نئے قسم اومیکرون کے تیزے سے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے پڑوسی کنٹریز کے ساتھ اپنی سر حدے بند کر دی ہیں ایرانی کسٹم کے ترجمان روح اللہ لطفی نے یہ اطلاع دی میسٹر لطفی نے کہا کہ کورونا وائرس نے مٹنے کے لیے قومی صدر دفتر کے فیصلے کے مطابق غیر ملکی شہریوں کا ایران میں داقلہ آج سے پندرہ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ ان ممالک میں ترکی، افغانستان، پاکستان، آزربائیجان، آرمینیا اور عراق شامل ہیں ترجمان نے کہا کہ صرف ان لوگوں کو ایران میں داقلہ کی اجازت ہوگی جن کے پاس سٹوڈنٹ، میڈیکل اور ورکنگ ویزا اور رہائشی اجازت نامے ہوں گے ایران میں 19 دسمبر کو اومیکرون سٹرین کا پہلا کیس سامنے آیا تھا ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمن ادارہ ڈیلز ڈن، پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بیلڈنگ، آفیس، انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن، پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کرئے 9849-363-8888-8686-781110 مزید تفصیلات کے لیے ربز کرنید